اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹیاں اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کو دفن کرتی ہیں یہ سننے میں عجیب لگ سکتا ہے لیکن حقیقت میں چونٹیوں کا معاشرت نظام انتہائی منظم ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چونٹیاں یہ سب کیسے کرتی ہیں اس عمل کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوستو چونٹو کا شمار ان کیلوں میں ہوتا ہے جو اپنے کالونیوں میں ایک باقاعدہ نظام کے تحت رہتی ہیں ہر چونٹی کے پاس ایک مخصوص ذمہ داری ہوتی ہے کچھ چونٹیاں خوراک جمع کرنے میں مصروف ہوتی ہیں کچھ کالونی کی گوزلی کی حفاظت کرتی ہیں اور کچھ بچہ چونٹو کی دیکھ بال کرتی ہیں جب کسی چونٹی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے جس کا مقصد کالونی کو محفوظ رکھنا ہے اس لئے چونٹیاں اپنے مرتع ساتھیوں کو ایک خاص طریقے سے کالونیوں سے باہر لے جاتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونٹو کو کیسے پتا جلتا ہے کہ ان کا ساتھی مر چکا ہے دراصل جیسے کہ کوئی چونٹی مرتی ہے اس کے جسم سے ایک خاص قسم کا کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جسے اولیک ایسٹ کہا جاتا ہے اس مادے کی بھو کو چونٹو کیلئے ٹیتھ فیرومون یعنی موت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے یہ بھو دیگر چونٹو کیلئے سگنل ہوتی ہے کہ ان کے ساتھی کی موت ہو چکی ہے جب کالونی کی چونٹیاں اس بھو کو محسوس کرتی ہیں تو وہ فوری طور پر متحرک ہو جاتی ہیں وہ مرنے والی چونٹو کو اٹھا کر کالونی سے باہر ایک مخصوص جگہ لے جاتی ہیں جو دراصل چونٹو کا قبرستان کہلاتی ہے چونٹیوں کی کالونی میں مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ اپنے مردہ ساتھیوں کو چھوڑتی ہیں اس مخصوص قبرستان میں چونٹیاں اس لیے مردہ چونٹیوں کو جمع کرتی ہیں تاکہ ان کی کالونی صاف رہے اور بیماریوں سے محفوظ رہے ایک مردہ چونٹی اگر کالونی میں رہ جائے تو اس سے مختلف قسم کی جراسیم اور بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے جو باقی چونٹیوں کو بیمار کر سکتا ہے اس لیے چونٹیاں اپنے نظام میں ایک خاص قسم کی سفائی کا خیال رکھتی ہیں جو ان کی کالونی کو محفوظ بناتا ہے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں موسیقی